ہلو فرنڈز کیسے ہیں آئے وہ بہت اچھی ہوں گیا تو چلی آج ویڈیو میں ایک اور لے کر کہ آمد آپ کے لئے فرنڈز تو میں بتا دوں کہ ایک ایم آئی کا فون ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم آئی کا فون ہے ریڈمی 4A یہ ریڈمی کا 4A فون ہے فرنڈز میں آپ کو بتا دوں تو اس میں آدم کرنے کے حوالے آج آپ کو میں بتاتا ہوں ویڈیو میں تو یہ فون جیسے کو بت hero خرم پر آج ہو تو میں آپ کو دکھاؤ ہوں و و اس میں اس کی basement Annôn ہو چکی ہے تو اس کی basement کو を ہم repair کریں گے friends بہت 잊زلے طریقے سے بٹی جلدی سے on ہو جائے اور ہم آپ پہ ایم پر ساری چیز کر کے دکھائیں گے اس کی basement کو repair کریں گے کہاں کہاں سے ہم اس کو bats benował rip air کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں آپ اپر کر کے دکھانے والے ہیں پھرنڈز تو آئے ہو بھی ویڈو آپ کو اچھے لگے گی اور اچھا لگے گا تو پلیز لائک اور سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور جیسے ہی آن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو گائز یہ فون ہمارا آن ہو چکا ہے اس کا سیٹنگ میں جائیں گے اب آؤٹ میں جائیں گے اور آب آؤٹ میں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے ہاں پہ اس کا بیس میں انہوں ہو چکا ہے تو چلی اس کو فکس کرتے ہیں اور ویڈیو میں آپ بنے رہے ایسے ہی اور ہم آپ کو یہاں پہ کر کے دکھائیں گے ساری چیچے تو چلی فرنڈز اگر ویڈیو آپ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز اسے سسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن دبا لیں جسے ہمارے نئے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے تو چلی اپنے پی سی میں لے جا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں تو فائنل فرنڈز اب اس کو ہم نے اس کی کیسین فائل کو ڈاؤنڈوڈ کر لی ہے اور کیسین فائل کو ہم نے ڈاؤنڈوڈ کر لی ہے تو فرنڈز اب سمتنی میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کی کیسین کی فائل ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کیسین کی فائل ہے فرنڈز تو ہم نے اسے ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے اب ہم کیوپیسٹی ٹول کے مادے ہم سے اس کو ہم ریسٹول کریں گے تو یہ ہم نے کیوپیسٹی ٹول بھی کھول لیا ہے ہم نے کھول لیا ہے اور اس کو میں سائیڈ میں کروں گا جس میں کہ آپ کو میں ڈرائیورز بھی دکھا سکو تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب فون کو ڈائیگنوز موڈ میں آپ کو کنیٹ کرنا ہے ڈائیگنوز نوٹ کے لیے آپ کو میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیں فرنڈز ڈائیگنوز موڈ کے لیے میں آپ کو یہاں پہ اس کے کوڈ بتا دیتا ہوں 4A کے کوڈ آپ لکھیں گے star has star has 13491 has star has star پھر سے ریمائنڈ کر رہا ہوں star has star has 13491 has star has star تو اس سے آپ کا ڈائیگنوز پورٹ اینیبل ہو جائے گا جیسے آپ کا ڈائیگنوز پورٹ اینیبل ہو جائے گا تو آپ کا سو کرنے لگے گا فرنڈز تو اس کے بعد آپ کو ابھی فون ہمارا on ہونے کے بعد ہم اس میں وہی اپلائی کریں گے star has star has 13491 has star has star اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ٹول میں جائیں گے کیونکہ اب یہ ٹول میں جانے کے بعد ہمیں ہاں پہ جائیں گے بٹ اس سے پہلے ہمیں فون کو کنیٹ کرنا ہے فرنڈز تو میں بتا دوں آپ کو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو فون کو کنیٹ کرنا ہے کنیٹ کرنے کے بعد ہی اس کے آگے گا ہم پروسس کریں گے تو جل سے جل دیئے ہمارا بھی کنیٹ ہو جائے گا فرنڈز اور جیسے ہی کنیٹ ہوتا ہے فون ہمرہ on ہو چکا ہے تو میں اس کے کنیٹ کر دیتا ہوں یہ ہم نے کنیٹ کر دیا اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو diagnose پوٹ بنا رہا ہے نہی بنا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں code apply کر دیا تھا تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا diagnose پوٹ بنا رہا ہے یہاں پہ بھی ہمارا diagnose پوٹ بنا چکا ہے تو ہم ٹول پہ جائیں گے سمپل ٹول پہ جانے کے بعد کیسین ڈیک اپ پہ جائیں گے اس کے بعد جہاں ہم نے فائل کو رکھی ہوئی اس فائل کو دیں گے تو ہم نے یہاں پہ دیکسٹاپ پہ رکھا ہوا ہے دیکسٹاپ پہ کے بعد ہم جائیں گے ہی پہ فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا 4A اور اس کے بعد دول کلک دول کلک تو یہ ہماری اوپن ہو چکی ہے اب سمپلے ہمیں ریسٹور پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ریسٹور پر کلک کر دیں گے تو آپ کا QCN رائیڈ ہونا چالو ہو جائے گا تو اب یہ رائیڈ ہو رہا ہے تو آئے ہو بھی یہ ویڈو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی helpful لگ رہی ہوگی تو پلیز زیادہ زیادہ لائک اور سبسکرائب کرنا بھی الکل بھی نہ بولیں تو یہ QCN کی فرنڈ اگر آپ کا کبھی بھی بیس بینڈ نل ہو جاتا ہے تو آپ کو ہمیزہ QCN فائل کو رائیڈ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کا نیٹ ورک کی فائل ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا فرنڈ یہ سکسفول ہی ہو چکا ہے ہم فون کو پروپرلی ریسٹارٹ کریں گے فون کو دوبارہ سے آن کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا QCN ریسٹور ہوا کی نہیں چلیے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں تو فرنڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا سارا پروسس ہم نے کر دیا تھا یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں فون ہمارا پروپر آن ہو چکا ہے تو چلیے اس کے سیٹنگ میں جاتے ہیں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد جو اس کا بیس بینڈ آن آن ہو گیا تھا تو اس کے بیس بینڈ کو چیک کرتے ہیں فرنڈ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا بیس بینڈ کو تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بیس بینڈ آ چکا ہے تو فرنڈ اگر یہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ زیادہ لائک اور سبسکرائب سیئر کرنے نہ بولیں تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیز بینڈ اس کا آ چکا ہے بہت ایزلی طریقے سے بیز بینڈ آ چکا ہے تو میں ایک بار ہائیلائٹ کر دیتا ہوں فٹاک سے آپ کو سیمپلی اس کا کبھی بھی بیز بینڈ نون ہو تو آپ اس کا کیو سیپ فائل چھئی کیو سیپ فائل کو آپ ریسٹور کر دیں گے اور ریسٹور کرنے کے لئے ڈائیگنوز سپورٹ پہ کام کرتا ہے ڈائیگنوز سپورٹ پہ کام کرنے کے بعد آپ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ایزلی طریقے سے آ چکا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں ہماری آئیمی آئی بھی ہوگی فرنڈز کیونکہ اس میں سب سے پہلے آئیمی آئی نہیں آئے گے اگر بیز بینڈ آپ کا انال ہو جائے گا تو ہماری آئیمی آئی نہیں آئے گی تو میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کو میں ہائٹ کرنا چاہوں گا اور اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیمی آئی اس کی آ چکی ہے تو آئیو بھی ویڈو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز جتنا ہو سکے اتنا آپ اسے لائک کیجئے اور تھوڑے سے موسم کے قرآن طبیعت چل رہی ہے فرنڈز تو کوئی بات نہیں ہے اور بھی ویڈو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز جتنا ہو سکے اتنا آپ اسے لائک اور سسکرائب کریں جتنا ہو سکے فرنڈ تو آئیو بھی ویڈو بہت اچھی بنائی ہے ہم نے آپ کو helpful سمجھانے کے لئے نورمل میں بھی ہم نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے آپ فری میں بھی بینہ کسی ڈونگل کے بھی کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے کوئی بھی ڈونگل use نہیں کیا تو اس سے آپ بہت ہی ازلی طریقے سے QCN کو ریڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈو میں اگر یہ ویڈو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک اور سسرائب کرنا نہ بولیں تھانکیو سو مچ